السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اچھا تو فرنڈز آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج آپ کو یہ کیا دکھا رہی ہوں ایکچولی پچھلے کچھ دنوں سے گرمی اتنی زیادہ تھی کہ سب ایکزاوسٹیڈ ہوئے ہوئے تھے اور آج اتنا پیارا موسم ہوا ہے کہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ کچھ کلپس شیئر کر لوں اچھا جب موسم اچھا ہو جائے نا تو ہمارے ہاں دو باتیں ہوتی ہیں پہلی تو یہ کہ لائٹ چلی جاتی ہے اور دوسری کچھ بہت مزے کا کھانے کی کریونگ ہونے لگتی ہے تو ہم لائٹ کا تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن کچھ مزے کا بنا کے اپنی کریونگز کو پورا کر سکتے ہیں جتنی یہ ریسیپی بنانے میں آسان ہے کھانے میں اتنی ہی زیادہ مزے دار ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت سمپل سے انگریڈینٹس چاہیئے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چائنیز رولز جس کے لیے میں نے چکن، آلو اور سپیگٹیز کو پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیا ہے تو چلیں باقی کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت سمپل انگریڈینٹس چاہیئے ہوں گے سب سے پہلے ہم لیں گے نمک نمک ہمیں چاہیئے ہوگا ون اینڈ ہاف ٹی سپون کالی مرچ چاہیئے ہوگی ہمیں ون اینڈ ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ چائنیز سالٹ ہمیں چاہیئے ہوگا ون ٹی سپون اور چکن تک کا پاوڈر چاہیئے ہوگا ون ٹی سپون سپیگٹیز جو ہیں وہ میں نے ایک کپ لیں ہیں بون لیس چکن میں نے ہاف کے جی لیا ہے اور جتنی کونٹیٹی چکن کی لینی ہے اتنی ہی آپ نے آلووں کی لینی ہے مطلب آلو بھی آپ نے لینے ہیں ہاف کے جی اب چکن کو میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور سپیگٹیز کو بوائل کرنے کا طریقہ آپ میری دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے سپیگٹیز بنانا سکھائی ہے آلووں کو بھی میں نے بوائل کر کے چھیل لیا ہے تو اب چلتے ہیں اس کے نیکسٹ سٹیپ کی طرف جس میں ہم ساری چیزوں کو مکس کریں گے اب ایک بڑا پین لیں جس میں آپ یہ ساری چیزیں مکس کر سکیں آلووں کو میں نے میش کر لیا ہے چکن کو بھی میں نے شریڈ کر لیا ہے اب اس میں سپیگٹیز اور باقی کے سپائسز ڈال دیں اچھا سپائسز کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے آپ نے اس کو اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ یک جان ہو جائے اب اس میں ون ٹیبل سپون سرکا ڈالیں گے اور ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہمارا میٹیریل تیار ہے اب میں ان کو رولز کی شیپ دے کے واپس آتی ہوں رولز بنانے کے بعد اب نیکسٹ سٹیپ میں ہم اس کی کوٹنگ کریں گے کوٹنگ ہم دو سٹیپ میں کریں گے پہلے ہم اسے انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے انڈے میں آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف جو ہے دو چھٹکی نمک ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے رولز کو پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر بریڈ کرمز کو اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ کر دیں گے اسی طرح سے سارے رولز تیار کر لیں رولز کو بریڈ کرمز لگانے کے بعد آپ اسی طرح سے سیف بھی کر سکتے ہیں اب اس کو فرائی کرتے ہیں آپ نے اس کو زیادہ سارے آئل میں فرائی نہیں کرنا بہت کم آئل لینا ہے جس طرح ہاف رولز جو ہے وہ اس میں ڈپ ہو جائے رولز فرائی کرتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آئل اچھی طرح سے گرم ہو اگر آپ تھنڈے آئل میں رولز فرائی کریں گے تو بریڈ کرمز جو ہیں وہ آئل ابزورب کر لیں گے اور وہ کرنچی نہیں بنیں گے رولز ہمارے تیار ہیں بہت جلدی بن جانے والی اور بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ